بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں گلشن اور میرے چینل گلشن کھانا خزانہ میں آپ کا استقبال ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ کی دعاوں سے میں بالکل ٹھیک ٹھاک اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے تو یہاں پہ فرنڈ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایک جار میں کچھ ڈال رہی ہوں تو یہاں پہ آپ کو میں بتاتے چلوں کہ بہت ہی ڈیلیشیس سا ریسپی جو کہ ہے مولی کا اچار وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے آپ اسے پراتھے کے ساتھ دال چاول کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت مزیدار بن کر تیار ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے لیا ہے سات سو گرام مولی اور اس مولی کو ہمیں بہت اچھے سے چھل لینا ہے اس کے بعد ہم نے چھل کے اسے کٹ لینا ہے چار پیس ہم ٹکڑے کر کے اسے کٹ کریں گے تو آپ یہاں پہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس طرح سے ہمیں چار پیس کا ٹکڑا کر کے اور اس سائز میں ہمیں کٹ کرنا ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ دکھا بھی رہی ہوں آپ کو تو یہاں پہ میں نے فرنڈ سات سو گرام مولی لیا ہے اور مولی کا سیجن میں آپ اسے بنائیں یہ بہت ٹیسٹی بہت مزیدار بنے گا اکثر تھنڈا میں ہم لوگ اسے بناتے ہیں ابھی تھنڈا کا موسم ہے آپ اسے ضرور بنائیں اور گھر میں انجوائے کریں اسے نا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے گلنے میں اور اس میں جو ایک کھٹاپن آتا ہے وہ ایک سے دو دن میں ہی آ جاتا ہے تو فرنڈ یہاں پہ یہ دیکھیں امی کاٹ رہی ہیں مولی آپ بلکل اسی طرح سے مولی کاٹے اور یہاں پہ میں نے مولی کو دھو کر رکھ لیا ہے ایک ٹکری میں چھان کے آپ کوئی بھی جالی نومہ برتن میں چھان لیں اور یہاں پہ میں ایک ڈیکچی میں لی ہوں پانی آپ کسی بھی برتن میں ایک پانی لے لیں اور اسے بول کر لیں اور اس جگہ پہ میں ایڈ کر رہی ہوں ٹو ٹی سپون نمک یعنی دو چائے کا چمچ نمک آپ اس میں ایڈ کریں اور پانی ہمارا پہلے سے ہی بول ہے اور اس مولی کو ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ڈال دینا ہے پانی میں بس ہم نے نمک ہی ایڈ کرنا ہے اور بہت ہی اچھے سے اسے فل کوک کر لیں آپ مولی کو یعنی کہ مولی گل جانا چاہیے جس طرح سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اسی طرح سے آپ سٹیپ بائی سٹیپ پہ فولو کریں آپ کا مولی کا اچار جو ہے نا پکلٹس بہت ہی امدہ طریقہ کا بن کر تیار ہوگا بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں مولی گل چکا تھا اور میں اسے جالی نمہ برتن میں چھان رہی ہوں پانی اس میں ایک بھی نہیں رہنا چاہیے تو یہ دیکھیں یعنی کہ مولی کو پانی سے ہٹا لینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ہے یہ دیکھیں یہ ابھی بہت گرم ہے تو اسے تھنڈا ہونے دے آپ یہ ایک ٹیپس ہے کہ اسے تھنڈے ہونے کے بعد ہی آپ اس کا اچار لگائیں ٹھیک ہے تو ایک باؤل میں میں نے لے لیا ہے مولی تھنڈا جو میں نے کر دیا تھا تو یہ مولی ہے بوائل اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے میں نے گلا لیا ہے اچھے سے فول کوکٹ ہے یہ اور اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹیبل اسپون لہسن کٹا ہوا اور ہری میرچ ون ٹی اسپون اور یہ ہے سرسو کا پاوڈر ون ٹیبل اسپون ہلدی ہاف ٹی اسپون ہلدی لیں گے ہم ون ٹیبل اسپون لال میرچ پاوڈر لیں گے ہم اس جگہ پہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر لگ رہا ہے اور چار سے پانچ چھٹکی ہم کلونجی لیں گے یعنی کی کالا جیرہ نمک لیں گے اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ میں نے یہاں پہ ون ٹیبل اسپون نمک لیا ہے آپ اپنے ہی ساپ سے لے لیں اور یہ ہے سرسو کا تیل سرسو کا تیل ہم نے آدھا کب سے تھوڑا سے زیادہ لیا ہے چاہ والے کب سے آدھا کب سے تھوڑا سے زیادہ لے لیں آپ بہت زیادہ سرسو کا تیل اس میں ایڈ نہیں کرنا ہے دھیان رکھیں اس بات کا جس طرح سے آم کا اچار ہوتا ہے نا آم کا اچار لگاتے وقت ہم لوگ سرسو کا تیل زیادہ سے زیادہ یوز کرتے ہیں لیکن اس اچار میں تیل بھی بہت کم لگتا ہے بہت ہی زیادہ کم اور یہ سب چیز جو ہے یہ سارا انگریڈینس ملا کے ڈال کر آپ اسے بہت اچھے سے مکس کر لیں بس اتنا ہی محنت تھا ہمارا اس اچار میں اور ایک بیام لے لیں آپ بہت اچھے سے مکس کرنے کے بعد ایک کانچ کا جار لے لیں کانچ کا جار میں یہ زیادہ اچھے طریقے سے یہ آپ کا سٹور ہو جائے گا تو ایک کانچ کا جار لے لیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس طرح کا میرے پاس کسان جیم کا جار ہے تو میں یہاں پہ کسان جیم والے جار میں ہی اچار ڈال رہی ہوں تو آپ بھی اسی طرح کسی شیشی لے لیں کوئی بھی چیز کا اگر آپ کے پاس اچار والا خاص آپ نے نہیں رکھا ہے تو اور یہ دیکھیں میں یہاں پہ اچار جو میں نے مکس کر کے رکھا ہے مولی کو مسالے کے ساتھ یہاں پہ میں اچار کر رہی ہوں اس کے بعد آپ دو سے تین دن چار دن آپ کو جتنا من کریں دوب دکھا دیں اور آپ کا اچار پھر بن کر تیار ہے آپ اس طرح سے پروسیس کرنے کے بعد ایک دن کے بعد بھی آپ اس اچار کو انجوئی کر سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو فرنڈ جس طرح سے میں نے بتایا ہے بلکل اسی طرح سے آپ میرے بتایا ہوئے میں تھٹھ سے اس ریسپی کو اس پکلڈ کو آپ فالو کریں اسی طرح سے بنائیں آپ کے گھر میں جتنے بھی بڑے بزرگ ہیں وہ بہت بہت انجوئی کریں گے آپ بھی اسے انجوئی کروگے لگے گا ہی نہیں کہ یہ مولی کا اچار ہے یہ بہت ٹیسٹی بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوتا ہے اور مولی کا اچار یا پھر مولی کھانا چاہیے یوز کرنا چاہیے اور یہاں پہ دیکھیں فرنڈ ٹائٹ کر کے آپ جو ہے نجار کا لیڈ لگا دیں اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اسے دھوپ میں رکھنا ہے آپ چاہو تو ایک دن کے بعد بھی دھوپ میں رکھنے کے بعد کھا سکتے ہو یا پھر آپ ابھی بھی کھا سکتے ہو کیونکہ یہ تو گلہ ہوا ہے اچار کا جو مولی ہے ہم نے بوائل کر کے گلہ لیا ہے یہ گلہ ہوا ہے اس میں کوئی دکت نہیں آپ کھا سکتے ہو تو فرنڈ میرا مولی کا اچار بن کر تیار ہو گیا ہے امید ہے فرنڈ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں اوکے فرنڈ پھر ملتی ہوں کسی نیکس ٹوڈیو میں اللہ حافظ